جی اسلام علیکم ویئرز کیسے آپ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہی ہوں گے لیکن یہ میں نے پوز لیا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو ہمیشہ کی طرح فہد نواز آپ کے لیے لے کر آیا ہے جدت آمیس ٹاک شو جس میں نہ صرف تعمیری پہلو پر بات چیت ہوگی بلکہ اس میں پورے پروگرام کے دوران ٹوپنگ کریں گے کومیڈی کی نہ صرف ابرار حاشمی بلکہ ان کے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے سلیم پنچی اور ناظرین آج کے ہمارے بہت خوبصورت مہمان دو عدد بڑی پیاری شخصیات ہیں تو وہ حسین چہے رہے ہیں ہمارے ساتھ نن عدد سویرہ ایک اور ہمارے ساتھ بڑی یونیک قسم کی پرسنیٹی موجود ہیں وہ ہیں کائنات اچھا یہ کائنات ان کے بھی ملٹیپل پرپس ہیں کبھی یہ ٹک ٹوکر بن جاتی ہیں کبھی یہ رہم پہ کیٹ ووک کریں شروع کر دیتی ہیں تو ایک دن اپنے پروڈیسے سے ہی لڑ پڑی کہ جی میں نے کیٹ ووک کر لیا اب مجھے آپ لائن ووک کروائیں تو لائن ووک تو جناب اب سلیم پنچی کریں گے یہ آج میں صحابی کریں گے تو اس کا فیصلہ ہم کریں گے آپ کی باتوں کے ساتھ ساتھی تو جی ہم سب سے پہلے شروع کریں گے سویرہ جی سے جی سویرہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سنائے اچھا سویرہ آپ آرٹسٹ تو ہیں جی آپ نے فلموں میں بھی کام کیا آپ نے سٹیج پہ بھی کام کیا آپ نے تم سیگمٹس میں کام کیا ہے بٹ یہ پروڈکشن میں آنے کا آپ کو کیسے خیال آیا کہ ایک ٹائم ہوتا تھا جب آپ پیسے لیا کرتی تھیں اب یہ ٹائم کیسے آپ پر آ گیا کہ آپ پیسے دے رہی ہیں how it comes تو ذرا اس بارے میں تھوڑا بتائیں آپ نے اس فنی سفر کے بارے میں اپنا بتائیں میں نے اپنے کریئر کا سٹار تو لاہور الفلات ہیٹر سے کیا تھا اسے سات سال پہلے اس کے بعد مجھے ویسے بھی شوق تھا ڈراماز کا ٹی وی کا ہر طرح کا تو جب ہم لوگ پرڈیوسرز کے پاس جاتے تھے اور کام کرتے تھے تو ظاہر اسے بعد ہمیں پیمٹس بھی ملک کے چاہیے ہوتی تھی ہم لوگ کہتے تھے کہ ہمیں پیمٹس چاہیے تو اس کے بعد ملہ بھار ایک کرویا بہت عجیب سا ہوتا تھا ہالگ ہوتا تھا تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا میں نے کہا کیوں نہ میں سات سات پروڈکشن بھی کروں اپنی تو جو میرے کلیگ ہیں میری دوستیں ہیں جن کو تھوڑا سی مشکلات ہوتی ہیں پیمٹس میں گھر کو سروائف کرنے میں تو کیوں نہ میں ان کا اس طرح سے ساتھ دوں تو میرا مقصد یہی تھا پروڈکشن میں آنے کا اور الحمدللہ وہ پورا بھی ہو چکا ہے اچھا آپ کی ایک بات سے میں تھوڑا مجھے اختلاف ہے اور میں اس معاملے میں رائے لوں گا ہمارے بہت ہی سینئر آرٹسٹ ہیں جناب ابراہ حشوی صاحب ابراہ حشوی صاحب ابھی سیبرا جی نے فرمایا کہ ہمیں پیمٹس دینے میں ایٹیچوڈ فیس کرنے پڑھتے تھے لوگوں کے سلیم آپ بھی بہت سینئر آرٹسٹ ہیں تو یہ جو انہوں نے نفذ کیا ہے کہ ہمیں روئیہ دیکھنے پڑھتے تھے کام ہم اپنا پورا دلیور کرتے تھے لیکن جب پیمٹس دینے کی باری آتی تھی تو پروڈیوسر جو وہ بیک پوٹ پہ ہو جائے کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فہد بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں شو میں ہمیں ہائر کیا سویرہ جی نے بڑے اچھی بات کی اصل میں عورت کہیں ماں ہے کہیں بہن کہیں بیٹی کہیں بیوی اور کہیں پروسن عورت کو اللہ تعالی نے بہت سے مقامہ سے نوازہ ہے ساکر صدیقی صاحب عورت کے وہ تعلق ایک بات لکھتے ہیں وہ میں ارز کرتا ہوں کہ اگر بز میں انسان میں عورت نہ ہوتی مثال کے طور پر بندے بندے ہوتے تو کیا ہوتا اگر بز میں انسان میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی بہاروں کی دلکش فسانے نہ ہوتے ستاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا ہوتا ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا ہوتا نسیم بہارہ میں نگھت نہ ہوتی اور فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا حتی زہدوں کو عبادت نہ ہوتی اگر بز میں انسان میں عورت نہ ہوتی اور از کارایں گے سہہہہہہہہہہہہہہہہ auf savaudes شاہر تھے موس massive موس سا ڈال ن Unterstüt سänger ниوں اللہ ملون اللہ مدمیہ moro موسیقی یعنی کہ پتہ اے لگیا ہے کہ اگر اے اے نا کوئل ٹویشن پڑھ دینے تھے یعنی کہ تسی بہت بڑھ رہی ہو سورت لڑکی ہے تو انہوں نے کہنا میں ٹویشن پڑھے ہیں خدا دے قسم ایڈی پیاری خاتون ہوئے تھے ٹویشن کدوں پڑھ ہوں نہیں تو پروگرام کا رہنا ہے تریفہ کا رہنا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے سلیم کہ حاشمی صاحب نے سلیرا جی سے کوئی پروڈکشن کی حوالے سے سمجھ لے رہا دیکھو جو بھئی جو حاشمی سرما ہاں یار تو کتھو کتھو میرے کل لو کہیں گا منداز اچھا سنیم یہ آپ نے بڑا چانگو رکا ہے یہ حاشمی سے مجھے یاد آیا کائنات ہمارے ساتھ ریٹی میں ہیں جو کہ موڈل بھی ہیں تو کائنات کی آنکھوں میں سلما نظر آ رہا ہے کائنات نے کہیں وہی حاشمی سلما تو صرف کائنات کے بارے میں میں ایک بات کہوں گا کائنات کا مطلب گیا جی کائنات کائنات کا مطلب ہے ماں بہن بیٹی اور بیوی یہ سب رشتے کی وجہ سے کائنات ہے بے شک اور جو مرد ہیں یہ مخلوق ہے بے شک خلقے مجھے بے شک کہ میں نے سمجھنیا میں بھی یہ سیٹھا سے ہوا گیا کہ وہ میں سمجھ نہیں پایا تھا اور میں ایک دعا ہے یہ آڈینس بیٹھے گئے وہ بھی سٹنٹ ہوں گے کہ سلیم کہ میں میں سے کچھ سیریز بات ہمیں ساتھ نہیں ہو آپ نے یہ حضم کیا اصل میں جدا اردو بولنا نا تے میرے بچے بھی کر میں نے اکنے کی کر رہی ہو اب بھائی یہ جب پچان گھتے ہیں پچان گھتے ہیں تو کائنات آپ کچھ کائیں گی نہیں تینکیو نہیں تینکیو میں آپ نے بھائی مانتیا اچھا نہیں لئے آپ نے جو کھانے کا پوچھا ہے کائنات سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھانے پینے والی ہیں سرو وہ کھاتی ہیں ان کو پوچھنا پڑتا ہے اس لئے میں پوچھا آپ کو باجرا ڈالنا ہے ڈالنا ہے آپ لائیں باجرا مرے لئے لائیں آپ نکال میں کھاؤں گا میں اردو بولی جانا ہے بلکل باجرا بلکل بجا بلکل بجا اہنا دوانو بلکل بجا بلکل بجا مراسیوں والی جو بک ہے برے ساتھ لے اگر مراسی نہ ہوتا تو جبت نہ ہو آہا بہا بہا کیا ناؤں گے کیا ناؤں گے نو سمائل نو پلیز ایک ٹکک کا ناؤں جس میں مجابی سومگتا ایک بل بل ہے وہ بلاسکٹ بل بل جا نا ساتھ لے جا رہے تو وہ مجھے ان میں نظر آرہی آج سلیم صاحب اچھا یہ دیکھیں ہم دونوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں لبات سے لگ رہے ہیں کہ بہلی ہیں ایک بل برکہ ٹائم ہوا چاہتا ہے تو راضین پلیس ڈونٹ کو آئیں وہ بے رائے بیک ٹوو مینٹس جی ویلکم بیک آزی آم سارے اپنے اپنے شروعوں پر براجبان ہیں اس کا مطبع ہے کہ ہمارے شوو نے اپنے سین میں آپ کو جکڑا ہوا ہے تو ابھی تک تو کومیڈی کا ٹرکا اور ٹھوپنگ ہوتی تھی شوو میں میں تو تھوڑے سے سیریس نوڈ پہ بات ہونی چاہیے آلہو کہ ہمارا ٹاک شو ہے یہ شروع جو کچھے میں پہلا تھا وہ یہی تھا کہ سویرا ہے وہ ایک آرٹس تھی ہیں آرٹس سے یہ پروڈکشن میں کیسے ہیں اچھا کائنات کیا ایسی چیز آپ کو اٹیکٹ کی ٹک ٹاک میں کہ آپ فیشن کی دنیا کو چھوڑ کے ایک ریم کو چھوڑ کے آپ ٹک ٹاکر بن گئے ٹک ٹک اس لئے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ یہ آپ کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہو ایکسٹر ٹائم میں ٹھیک ہے اور یہ بھی اچھا ہے فیشن شو سے بھی زیادہ مطلب اس لیول پہ آ گیا ہوئے ٹک ٹک کا کیونکہ ٹک ٹک آپ گھر میں بیٹھ کے اپنا فن دکھا سکتے ہو آپ کہیں پبلک پلیس میں ہو کہیں پہ بھی یہ آپ کا ایک ایسا فن ہے جو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کو یوز کر سکتے ہو مطلب ون ایور اینڈ وڈ ایور اس کے لیے آپ کو کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا بڑتا کہ ہر چیز آپ اس کو بالکل ایکول کر رہو یہ وہ آپ اس کو کہیں پہ بھی کسی بھی طرح صرف اس میں آپ کا ایک فن ہے جو نظر آئے گا اور آپ سے یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی لوکیشن کی ضرورت نہیں ہے پروڈیکٹ کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی ہانڈی نوٹے پکاؤنڈیوں سے ٹک ٹک شروع کرتی لوگوں نے بہتا پاتا ٹک ٹک شروع کرتی کہ پیچھو بھو ہی پیس اچھل ٹک ٹک شروع کرتی یعنی کہ بکول بچہ ہویا تھا ٹک ٹک شروع کرتی یعنی کہ یہ ہے ٹک کا شروع کرتی موڈلیں ٹک ٹک میں نے مجھے مجھے موڈلنگ کے لئے بسکلی پرفیکٹ ٹائم جو آپ کو دیا ہو مجھے اس کے پر اور میں ٹائم کے بہت زیادہ ببند نہیں مجھے 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 ٹک retired ٹے مے بہتر مجھے ٹک حس tres ٹک Eight ٹک تیک ٹک ٹہ эп گ ٹیںЦ criminal ٹھک ٹائم ٹام ٹائم 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 ہی آگئی یہ ہے بکر کام بلکل سیم یہی بات میری بھی تھی کہ تائم اور ہر چیز اس کے لئے سیلیکٹیب ہوتی ہے اچھا پھر اس کام میں بقاعدہ ایک سکرپٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سکرپٹ پہ کام کرتے ہیں جبکہ ٹکٹوک میں سکرپٹ نہیں ہے ہم 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 کتا دے گا سکرپٹ بان گیا ہم 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 تم ریکی ہے ہم نیجوے ڈیلیدہ جانی کسی نے کہا کسی نے مہد ہو دی لکی ٹکٹوکر ملانے والے کو بہت مجاتا ہے جو دیکھتے ہیں بھی تو نہیں لایک کر دے wwwww ملینز میں لائک آجاتے ہیں کہ کتا چھ بچند ہے انہوں نے اچھا یہ ہے کہ اس کا جو فین ہوتا ہے ٹکٹوکر کا وہ میں نے سرکوں پہ دیکھا ہے تو رکشے پچھے جو اڑندے ہیں پلیس ایک سیل فری گتنوں کی لکیس گالنا در کو موبائل نہیں کہا سلیم صاحب آپ اتنے اٹھے سیدھے ہو رہے ہیں آرام سے بیٹھے آپ کے کہیں کوئی ناڑ نہ کھچے جائے یہ سمیلہ کا آرٹس جاگہ ہے اب یہ پروڈیوسرز ہے آرٹس جاگہ پرانے والا میں کہا کافی دیر ہو یہ آرک میٹھا سی یہ دونوں پھیٹر کے آرٹس کا اس لیے ان کیا اردو نہ بولے اردو بولے نہ لے تیری میرے پانی پنجابی جگہ لگا پنجابی بھی نہیں جی ہو جا موہ بنگالی جگہ لگا رہا دیکھیں ہاشمی اتنی اچھی اردو بھوڑ رہے ہیں اور سلیم ان کو مسلطل پینچ کر رہے ہیں اور ٹونڈ جائے تو نہیں باہدان موہ نہیں کہا یہاں بھر تجھے بنگالی چھے بولے کرو کیونکہ آٹا پاتو چھوٹے بڑا میرے بات سنو instructor سل لنکل اپننگ موہان signals سن لنکل آپل سیدگان بہرتس مینج peaceful ھونڈ آبی کلیک طرح یہ تھا جی کہ میں ٹک ٹاک پہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو اس میں سکرپٹ نہیں ہے گانا کوئی ہے اہم اے ہو جی کڑی ہم بھی ہے سونی کڑی تو گانا کی چل رہا ہے چٹا چولا سیو درزی نہیں بولیں دا وہ دھولے دی مرضی چٹا چولا لائک ناری او کچھن کے لیے ڈھولے دی یاری چٹا چولا سیو درزی نہیں بولیں دا وہ دھولے دی مرضی میرے چیز کا مرگا سمیں صاحب میرے خیال میری چیگہارئے لے مطarchy مجھے اُٹھا دیانا ہے میں کہلے دی نے آپ نے نہیں اچھنا ہم آپ کو چارکندوں پر بھی اچھائی phi üzerine 2% genuinely QUAR چارکندوں پر آپ سب کے سامنی دیمے어가ائی چارکندوں کو اچھا دیا ہے خیال نہنے مجھے تو چھاپر پر پا کے ک qué ایک ک númerعبراہ پر بھی ہونا میں برناؤ اور گیا اگر صرف تن لے گنای زندگی اور موت کے کیا رکھا ہے درمیہ زندگی اور موت کے کیا رکھا ہے درمیہ ایک تو ہے یہ جہاں دوسرا ہے وہ جہاں اس جہاں اور اس جہاں میں سانس کا ہے فاصلہ اس جہاں اور اس جہاں میں سانس کا ہے فاصلہ چلتا رہا تو یہ جہاں رک گیا تو وہ جہاں بس آپ واقعی کو مرکتا ہے کہ آپ نے فائل ڈگیٹس چیئے ہیں وہ اپنے فائل ڈگیٹس کیے ہیں ایسے پاکیا گنڈیریاں راکیا گنڈیریاں ڈگیٹس نہیں کاملے ڈگیٹس کا ہے جو دس دہائیاں ہوتی ہیں دس سال اوپے ہیں وہ ایک ڈگیٹ کلاتی ہے پاہنچ دس سال کو ایویٹ کی گنڈیر کیا پاکتا ہے گنڈیر نہیں پایا سر پچاس سال انہوں نے اپنی شو بیس انڈسٹری کو دیئے تو ان کے ہر اسے ایکشن سے ہر بات سے ایساہر نیاں گنڈیری سمجھے یہ گنڈییز جاتی ہے یہ سیلا اور کنڈیریاں آپ اس کو ذرا بریپ کرنے ہیں آپ کو جے سمجھائیں میں نے سمجھا سکتا آپ ہمیں گنڈیریوں کے لادک سمجھے گنڈیریاں نے کیا گنڈیری میں نے ڈگیٹس کا ڈگیٹس چلی گنڈیریوں نے جاں سے ڈگیٹس کا کرے ہیں گنڈیریوں نے ان پاپسے اچھا آپ پتا ہیں اچھا آپ پتا ہیں اچھا آپ لوگ رہیں ہمیں اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپنے مو سے کہتا ہے بیلکل نو رہے جو اڈیریاں وہ تو بتا ہے بیلکل بیلکل آپ کچھ سمجھانا آپ کچھ بیلکل کچھ نہیں گنڈیریوں کی انگلیش میں گنڈیر کے دیرین وہ سوگر کنے این کھائی پیسیز ان کو سمجھ میں نہیں آری اب گندر کا مطلق کیا ہے اس لئے ان کے لحاظ سے وہ وہ بیا آپ نے جائیتا ہے کمیں کتک کرتے ہیں ساں تک کرتے ہیں آگے بھی جنے ساں تک کرتے ہیں میں حسنا تک کرتے ہیں میں ! کہتا ہم کمیں کمیانے کی کوئی کاملی ستک کرتے ہیں مبین کو یہ انکہ ہے ساں تم کنندے باکر ٹکر دروازہ باندھو تو وہ آج نہیں آتی ٹک یہ وہ ہے اچھا اب تھوڑا سا سرم اور اگرار آپ سے تھوڑی سی اس پر بات ہو جائے کہ حضور صاحب آپ جسے آپ دہائیوں سے کام کرنے ہیں اچھا اب ہم نوٹ رونگ اچھا اب ہم نائنٹین ایٹی سے آپ نے اپنا پھنی شروع کیا واہ واہ نائنٹین ایٹی اٹھارہ سو انی نی نی میں نے اس میں جو آٹ چڑھا ہو آپ کو جب آپ شو کو پڑھا آگے بڑھیں دیں ہمارے یہ آٹس کمی جو ہیں اٹھارہ سو انی بھی پتہ ہے چھے اٹھارہ سو انی آپ کے زمانے کے ترچڑیلیں بھی فہت ہو گئی ہیں انیس سو اسی کی بات کرنے کی ہے اچھا میں آپ کو فہد بھائی بتاؤں کہ ایسی بات نہیں ہے میں بیسک جو ہے نا اس فیلڈ میں انیس سو اٹھتر سے کام کر رہا ہوں ارے واہ 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 جی آپ کی دعا سے یعنی کہ انیس سو اٹھتر اس وقت میں میٹر کا سٹوڈنٹ تھا اس وقت میں میٹر کا سٹوڈنٹ تھا آج کے جو یہ ڈبل ایم اے ان سے بہت اچھی ہم لوگ ہیں تیری دعا آنا بلکہ آرل یا ٹین تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں یعنی کہ جس وقت میں میٹر کا سٹوڈنٹ تھا نا جس وقت میٹر کا میں سٹوڈنٹ تھا اس وقت میں چائلڈ سٹار کے طور پر کام کرتا تھا اچھا بچ پنج الحمدللہ میں نے اس وقت ویلیم شخص پیر ساں پر کھیل کیا تھا نہیں تجھے اردو چی دس ہونا بے اچھا اچھا بھئی تو ایک بے کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظین don't go away we will be right back very soon again don't go away جی ناظین welcome back and the way Pakistan lose match very pathetic very pathetic performance by Pakistan we were in fact not hoping actually because they start our team start their journey very in a very successful and very hype way but i don't know what is the reason behind that as far as my personal view is concerned we have not a winning baller in fact we are lacking in a pace if you replace Hassan Ali to Muhammad Amir then situation will be the different wow if i am not wrong so this is my opinion personally what what is your opinion what is your opinion i would like to know all of you please what is your opinion why is the per set of match you have seen pay no what is your opinion how is your opinion what is your opinion what is your opinion this is a محمد آمر جی سمجھ آئی ہے تو اسی کہا ہے کہ اینو میچ ہونا چاہید ہے اور میرا بوٹ ہے کہ محمد آمر اگر ہوں دا تو میرا خیال ہے سمی فائنل سا ڈیتھ ہونا جانتا نہیں تو اب یہ دیکھیں نا کائنات آپ نے جساں کے ڈریس پہنا ہوئے اپنا بازو اٹھا اوپر کریں 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 کیونکہ یہ یہ ہماری ویورز کو پت رکھے گا یہ وہ ڈریس ہے کہ جس کے ویسے ہماری پاکستانی ٹیم ہا رہی ہے نہیں نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یقین جانے مجھے لگا ایسا کہ ہمارے جو شویم ملک صاحب ہیں وہ سانیہ مرزا کو چھوڑ کے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے تو آر بھی پورا پروگرام چھوڑ کے کائنات پہ ہی آپ کی پوری کنسٹیشن میں مسلسل دیکھ رہا ہوں سر میں اس کائنات میں رہنا چاہتا ہے آپ کائنات کے اندر رہیں مگر کائنات کو اپنے دست سمونے کی کوشش نہ کیجئے پلیز نہیں کائنات اور انسان کا جوڑ گٹ ہے یہ تب تک ہے جب تک قیامت نہیں آتی یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں نہیں کائنات پہ رہنا چاہتا ہے پا میں اردو نہیں رہا ہاتھ رہا ہاتھ تو ہی نہیں رہا ہاتھ با ہاتھ صدای مورد پولز نال لہے نہیں گے سب موں پہ مو گے نایے آلو لیک چین ڈی لی اے موں نے اے دو میں اردو پولنوں ہاتھ نہیں رہنا دوان گولی مار دی ہوں یہ اس نے ام لا یہ اس نے خود کے سامنے آریے جی یہ جی تب ہی پڑی گئی جی پڑی گئی اور پہ بھی سنجابی نہ بولو اپنا دریس ہی ویگ لوگ کیوں 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 کی کیا بلکل اسی میچ اس دن ہی جیت گئے ساں جس دن اسی انڈیا نوہر آیا ہم لوگ جو تھے نا ہم لوگ اصل فائنل تو ہم نے اس دن جیت لیا کتنی بری بات ہے کتنی زیادتی ہے کہ پاکستان میں آکے ہند تاس ہو گیا دنیا میں پاکستان کو تیررسٹ کراتے دیا اور اس دن ہم نے ویلڈ کپ جیت لیا تھا بلکل بلکل اچھا اب مجھے یہ بتائیں آپ کاناک میرے سوال آپ سے یہ ہے دیکھیں ہمارے دونوں آرٹسٹوں نے کتنی اچھی طریقے سے ہائلائٹ کیا پاکستان کی سیکیورٹی کو کیا آپ نے اس پر ٹک ٹک بنائے نہیں میں نے کل بھی میچ نہیں دیکھا نہیں میچ کی بات نہیں یہاں میں بات ہو رہی ہے پاکستانی سر میں پاکستان کی سیکیورٹی پہ بات کروں ہاں بلکل 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 پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے نا ہماری جیسے ہماری آرمی ہماری رینجر ہماری پولیس یہ تو ملک کی حفاظت کرتے ہی کرتے ہیں بلکل 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 ہمارے ملک کا ہر شخص فوجی ہے اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہماری فوج جیسی کوئی فوج ہے تو سامنے آئے یہاں پہ ہمارا بنتا ہے کہ پاکستان آرمی زندہ آبان ارے دیکھیں وہ ادارے ہیں اداروں کی وجہ سے ہم لوگ ہیں کیونکہ وہ ہماری سہردوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم سکون سے سوٹ سویرہ اگر میں غلط نہیں ہوں آپ ہو نہیں میں یہاں پہ بہر پہلے کونفلک سننے نا سر کتنی پیاری بات کی دونوں ہمارے صاحبان نے ہاشمی صاحب نے بھی اور پنچی صاحب نے بھی کہ ہم نے ورڈ کپ تو اسے نہیں جیت لیا تھا جسے ہم نے انڈیا کو ہلا دیا تھا پھر پنچی صاحب نے بات کی کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کو پوری دنیا پہ مطلب واضح یہ ایک میسیج کمینکیٹ کر دیا تھا کہ ہم ایک بے تین سیکیورٹی اور فول پروف ملک ہیں یہاں کے ادارے مستحقم ہیں اس پہ آپ آخری مجھے اس کا جواب دے دیں کیونکہ پسلی میں ٹک ٹاک کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن ٹک ٹاک اگر آپ اپنی ذات پہ بناتے ہیں بنائیں اس میں کم از کم پاکستان کے اداروں کو جو لوگ اچھا کام کریں ان کو پلیز ہائی ڈائٹ ضرور کریں دیکھیں اچھے کو اچھا کہنا چاہیے بورے کو بورا کہنا چاہیے کل کی بات بتاؤں آپ کو کل میں جب میچ دیکھ رہا تھا آہ کذافی سٹیڈیم ہاکی گرونڈ میں اس میں کم از کم آہ تقریبا تقریبا میرے حساب سے دس سے بارہ ہزار لوگ تھے اور ال سی ڈی پہ ہم میچ دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ سیکیورٹی کتنی تھی جو اس ادارے کی ہے جی بلکل ممولی سکیورٹی تو اتنے امن سے تمام پبلک مہت دیکھ رہی تھی بھئی اس سے زیادہ کیا ثبوت دیں کہ پاکستان امن والا ملک ہے جاتے ہوتے آپ آخری اخری اپنی مسیس آخری اخری بات کریں وائنڈ اپ ایک بات میں کروں گا آپ اپنی کرلے بات آپ اپنی کرلے آپ پہلے کرلیں مجھ سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ جو اچھی چیزوں ہوتی ہمیں وہ چیزیں بھی دکھانی چاہیے لوگوں کو اور بری چیزوں کنڈم کرنے چاہیے اور بری چیزوں کو بھی ٹک ٹک میں بیسکلی ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے آپ ایک بار یوز کر کے دیکھیں آپ کو خود ہی پتا جائیں میں تو آپ وہ صحیح سے گزر چکھوں نا ہم نے تو جو دیکھا اس میں یہ دیکھا ہم دیکھتے ہیں یا بناتے ہیں ہم پاکستان پہ بھی بناتے ہیں کافی چیزیں جو اچھی ہوتی ہیں ان پہ بھی بناتے ہیں بوری چیز جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایکٹنگ بھی کر کے اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیوز تو ہم ہر چیز کے اوپر بناتے ہیں اور پاکستان پہ تو بہت ہی زیادہ بنی ہوئی ہیں بنی چاہیے بنتا بھی ہے آپ کا حق لیکن جو ہم نے یہ بات نہیں ہے کہ ہم نہیں بناتے یا کوئی اچھی چیزیں آخری وائنڈ اپ پہ جاتے جاتے آخری میسیج جو آپ دینا چاہیں میسیج یہی ہے کہ میں پاکستانی ہوں پاکستان میرا ہے بے شیک بے شیک بے شیک میں تو یہی کہوں گا کہ جن ہمارے جوانوں نے پاکستان کے لیے جانے دی ان کو سلوٹ بیش کرتا ہوں سب کے طرح سلوٹ جی اور خواہد نواز اور اس کی پوری ٹیم کی طرف سے قوم کو اور قوم کے سپہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ہفتے اسی وقت آپ کے سامنے نئے مہمانوں اور نئے آرٹسٹوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی